میں اس وقت موجود ہوں تھرڈ فلور پر یہ دیکھیں کہ اس طرح سے یہاں پر سرویس دی جا رہی ہے اور لفٹ فسائلیٹیز بھی موجود ہیں کارڈیالوجی سینٹر کے اندر سیڑھیوں پر اگر آپ نہیں چاٹ سکتے کوئی مجبوری ہے تو آپ لفٹ سے بھی اوپر نیچے آ جا سکتے ہیں اسلام علیکم یورز میں اس وقت موجود ہوں چودری پرویزلائی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی یہاں کی چند چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور یہاں پر کیسا ماہول ہوتا ہے ڈکٹر کیسے چیک کرتے ہیں اور کتنا مریضوں کے اوپر توجہ دی جاتی ہے یہ ساری چیزیں ان پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا تھوڑی سے پرانٹ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اللہ نہ کرے کل کلان کو کسی کو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں مکمل گائیڈ لائنز میں آپ لوگوں کو دوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کیا کیا پروسس کرنے ہیں اور کس طرح سے یہاں جانا ہے اگر آپ کبھی بھی یہاں پر آتے ہیں اللہ نہ لے کر آئے آپ کو لیکن پھر بھی بامر مجبوری یہاں آنا پڑتا ہے اگر آپ آتے ہیں تو سٹیپ بسٹیپ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا پہلے تو اگر آپ لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہے کہ آپ یہ ہاسپیٹل نہیں ڈھونڈ پا رہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے میں گوگل میپ کے اوپر اس کی لوکیشن جو ہے ٹیگ کر دیتا ہوں آپ لوگ چودری پرویزلائی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لکھیں گے تو آپ کو لوکیشن اس کی مل جائے گی دوسرا اس کے دو بلاک ہیں اور دوسری سائیٹ پر وہ بلاک جو ہے وہ امرجنسی بلاک ہے امرجنسی بلاک میں جیسے ہی آپ کو اللہ نہ کرے کوئی امرجنسی ہو تو آپ سب سے پہلے امرجنسی بلاک کے اندر جائیں گے وہاں پر آپ کی بیسک جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کی جائے گی اور وہاں سب سے پہلے آپ لوگ انہیں ایسی جی کروانی ہوتی ہے ایسی جی کروانے کے بعد آپ لوگ ریجسریشن بھی کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کرتے جائیں گے کہ آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے اگر آپ کے پیشنٹ کی جو کنیشن ہے وہ نارمل ہے تو پھر وہ ایک دو دن کے لیے احتیاطا رکھ لیتے ہیں اور اس نئی بیلڈنگ میں شفٹ کر دیتے ہیں یہ ہے نئی بیلڈنگ اس کی یہاں آ کر آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا نہ ہی آپ لوگ نے کوئی سفارش دھونی ہے نہ ہی کسی کو فون کرنا ہے نہ کوئی تعلقات دھوننے ہیں جس آپ لوگ سٹیپ بے سٹیپ جیسے وہ بتاتے جائیں اس پر عمل کرتے جائیں تو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی بہت توجہ دیتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر حضرات نرسز جو جتنا سٹاف ہے سب کوپریٹو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں چند چیزیں کچھ اور ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں وہ میں ایک تفصیلی ویڈیو مزید آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا جو احتیاطی تطابیر ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے فیلال میں سٹیپ بے سٹیپ جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے اس پر عمل ضرور کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسی پریشانی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ دیر نہ کیجئے گا اپنے شہر میں رکھنے کی بجائے آپ نے ڈریک چودری پرویزلائی ہاسپیٹل کا انتخاب کرنا ہے اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے دل کی دلکان تیز ہو رہی ہے تو آپ نے سیدھا ادھر آنا ہے کسی دوسرے چھوٹے موٹے ڈاکٹرز یا چھوٹے موٹے ہاسپیٹل کے اندر نہیں جانا بعض وقت ہم دیاتوں میں ایسا کرتے ہیں کہ جو وہاں پر سپینسر ازرات ہوتے ہیں ان سے بھی میڈیسن لے کے گزارہ کر لیتے ہیں تو یہ پھر مسئلہ جو ہے بڑا بن جاتا ہے لیکن جیسے ہی آپ کو مائنر اٹیک یا بڑا اٹھیک آتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے چودری پرویزلائی کالڈیالوجی ہاسپیٹل کا انتخاب کرنا ہے وہ سامنے دیکھیں وہ انٹرنس گیٹ ہے وہ سامنے تو یہ اس کی نئی بلڈنگ اور دوسری امرجنسی بلڈنگ امرجنسی سے آپ کو جیسے ہی یہ ایزی کریں گے اگر وہاں سیریس کنڈیشن ہے تو وہیں امرجنسی میں رکھ لیں گے اگر سیریس نہیں ہے نارمل ہے تو پھر نیو بلڈنگ میں شفٹ کرنے کے بعد آپ کو صحت کارڈ پر آپ کا علاج مفت میں کر دیا جائے گا بہت ہی اچھی فیسیلیٹیز ہیں یہاں پر صاف سترا ماحول ہے چوبیس گھنٹے سرویس ہوتی ہیں ان کی اور چوبیس گھنٹے سمجھیں اگر اندر گرمی ہے تو اسی چل رہے ہوتے ہیں آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوگی یقین کریں ہمیں مری جیسا ماحول ملتا ہے یہاں پر بہت ہی زیادہ تھنڈ محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی میں وہاں سے باہر آ جاتا ہوں تاکہ اس تھنڈ سے نہ اپنے آپ کو بچائے جاسکے اتنا زیادہ تھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے بہت ہی زیادہ خرچہ کیا ہے حکومت نے تو آپ لوگوں کو یہ فیدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا چاہیے دوستو یہاں کے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کے ساتھ کاؤپریٹ کیا کریں کیونکہ جب کبھی کبھار ان کے ویزٹس ہوتے ہیں تو یہ اوپر بیٹھنے نہیں دیتے سکیورڈی گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بحث کی بجائے ان کے ساتھ کاؤپریٹ کرنے کی کوشش کیا کریں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے اور ان پر عمل بھی ضرور کریں گے آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اس بارے میں کومنٹس میں آپ لوگ انہیں اپنی راہ ضرور دینی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کومنٹ شیئر کر دیجئے گا بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ